آپ درست فرما رہی ہیں اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار صیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معذول کرنا پڑے گا انہیں تسلی بخش منتقی دلائل پیش کرنے ہوگی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا باقی تم خود جانو کوئی بائد نہیں کہ مقام فرماروائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو اب یہ پیشن کوئی کس نے کر دی ہے صرف میرا نہیں کہنان مابد کبھی یہی خیال ہے یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے یہ سرمایہ تو اس عظیم بہران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا سموت بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے اس اسلحے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے نہیں یہ طریقہ تو ضرورت مند اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فرامی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا درود بر آلی جناب یوزار صیف تم پر بھی خدا کا درود ہو یہاں کیا کر رہے ہو انتو اور اسمود پر بھی خداوند کا درود ہو درود بر بھی نرود آلی جناب کل ہورم ہوب جناب آخمہو سے ملنے مابد گئے تھے البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکے میں ہورم ہوب کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غدداری نہیں کرے گا وہ ادنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کرے گا اور ہاتھ جناب آخمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضی کیا کہ وہ آپ کے خلاف کو اقدام کریں تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے وہ ابھی چل لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں بلا شبہ ان کا مقصد آخمہو کی درخواست کو عمل جامعہ پہنانا ہوگا سب کچھ ممکن ہے لیکن اس حورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا اور آپ اپوپیس کا ماجرہ یاد ہے نا آپ کو وہ سازش مابد ہی کی تھی میں جانتا ہوں کہ کاہنان مابد آمون اپنے اہداف کی حصول کیلئے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و طوانہ خدا ہے میں خود کو اس کے سپورٹ کرتا ہوں ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے بلاخر کاہنان مابد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا آلی جناب آمون ہوتا فرما روائے مصر نے جناب یوزار صرف کو یاد فرمایا ہے بہت خوب میں ابھی حاضر ہوتا ہوں اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں آج میں نینیفر سے ملا اس کے دل میں اب بھی وہی بغض انات باقی ہے جناب یوزار صرف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا جی کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسی موقع کی تلاش میں ہے جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطناک انسان ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں آلی جناب یوزار صرف شرف باریا بھی چھتے ہیں درود پر فرما روا اور بانو محترم درود پر یوزار صرف حکیم خوش آمدید یوزار صرف آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا اب آپ نے یاد فرمایا سو حاضر خدمت ہوں میں گزشتہ یام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں فی الحال تو کوئی خاص خام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کے آبادی کتنی ہے مرد و خواتین کی تعداد بوڑو اور بچوں کی تعداد ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراد پیشاہ ہیں اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں تب ہی کہیں جا کر کوئی سنجید اور مناسب اقدام عمل میں لائے جا سکتا ہے ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے فراوانی کے ان سات سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا بلکہ ارادہ خدا بندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سہراب کر دے گی کون سا کام ہے جو آپ کے خدا یکتہ کے دست قدرت میں نہ ہو پورے مصر پر سات سال باران رحمت کا برس نہ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشت کاری کی جا سکتی ہے بس ہمیں کاشت کاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے ایک تم محصولات کی معافی کے ذریعے دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کے تحویل میں دے گا وہ اسی مناسبت سے اپنے زیر کاش زمین کا مالے قرار پائے گا یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرماروانوں کے قدال کے زامین رہی ہیں انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستقم ہو جائے گی اس کے برعکس آپ معابد آمون کی تمام تر دولت و سروت اور تمام ماملاک کے مالک ہو جائیں گے تین ہزار سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہینوں سے حاصل نہیں کر سکا تو پھر آپ کس طرح لیں گے ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستقم نہیں ہو جائے گی سیدھی سی بات ہے ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے خواہ وہ کہنان ہوں خواہ سروت مند اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود زخیرہ کر لیں تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا صورت ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی زخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا کیا محورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کیوں نہیں بلکل ہے اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مرد میں مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے ایک اور بات مجھے خبر ملی ہے کہ مابت کے معبری آزم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے یعنی ڈوب گئے نہیں مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈیبویا گیا ہے کیا کاہینوں نے ان کی جان لی ہے عالی جناب میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزار شیف کی تعاویل خواب کی تعاید کی تھی لہٰذا انہیں مابت کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بہت خوبی جانتا ہوں آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہینوں کا استعمال نہیں کریں گے انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارتگری کی انتہا کر دی ہے اب ان کے لیے کچھ سوچ نہیں پڑے گا یہ سب لوگ ایک بیگان کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں فرما رما کے خواب کی تعبیر کے خاطر ان بیچارے عوام کو نجانے کیا کیا سہانے خواب دکھاڑا لے موسیقی مردم مصر کے نام سے وہ خداوند کے جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے در حقیقت ہمیں آنے والے ساتھ سالوں کے اس طویل قہد تو خوش سالی کے مطالق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی اور اگر آپ عوام کی مدد و تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقینا ہم قہد پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم زخیرہ کرنا ہے لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ کو بول کر لیں گے وہ تو ظاہرہ کے نہیں کریں گے بھلا آپ اپنی محنطوں کا سمار حکومت کی حوالے کیوں کرنے لگے حتیٰ کہ میں تو ایک موٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے آج ہماری طرح غریب ہوتے بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و تینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے یا پھر زمین کے بدلے بہت خوب ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے زخائر کی حفاظت کے لیے جو گدام درکار ہوں گے وہ کس حرمائے سے تعمیر کریں اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی حجرت ہم کہاں سے ادا کریں اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں خوب تم بولو آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قہد کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کسیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوہ بہران سے نجات دلائیں بلکل کیوں نہیں بلاخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں اس کا طریقہ اکار میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مقصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے جو شخص بھی ایک سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا ہم بعد میں اس کا اگلے دو سال کا محصول معاف کر دیں گے اور جو کوئی بھی اپنے سات سال کی محصولات کی پیش کی ادائیگی ابھی یہ اکمشت کرے گا تو ہم اسے چودہ سال کا محصول معاف کر دیں گے یہ تو بہت ہی اچھا ہے میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ساتھ ساتھ اکامیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی ہر ہوگی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرائنہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارتگری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی یعنی اس سے پہلے کہ قہد ہمیں برباد کر دیں ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو حلاک کر ڈالیں بہت خوب بہت خوب میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں ہر شخص اپنی آمدنی کا پانچوہ حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایے سے گندم خریدی جا سکے اگر اپنی آمدنی کا پانچوہ حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانے زائے ہوتی ہیں تاکہ محض خودومت کے خزانوں کو بھرا جائیں اب تن آ جکے ہیں رہا سیر فرماروان کی زمینے یوں کسکاروں کو بخش کر مابت کی کامیابی کے لیے راہ ہم وار کر رہا ہے لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بولنی چاہے وہ گندم کی زخیرہ اندوزی ہے جہاں تک ممکن ہو سکے مابت میں موجود گندم کے علاوہ مزید گندم مہیا کریں آپ دیکھیں گے کہ انقریب مصر کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ گنڈم ہوگی تو کیا کاہن آزم پیشگوئی یوزار سیف پر گنڈم کے تحت کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں دو وجہوں سے پہلے یہ ہے جو تعبیر یوزار سیف نے فرما روا کے خواب کی پیش کی ہے بظاہر اس سے بہتر تعبیر میری بھی نظر میں نہیں اور دوسرے یہ کہ اکرمن احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو ایسا کرتے ہیں ہم کل سے ہی اپنے چند معمورین کو گنڈم کی قریداری پر معمور کر دیتے ہیں بس کوشش کرنا کسی کو پتھا نہ چلے اگر مابت کے گھڑاموں میں کھلہ موجود نہ ہوا تو مستقبل میں ہم کس طرح مابت کا ایسا حکام برقرار رکھتے ہوئے یوزار سیف سے مقابلہ کریں گے وہ مابت بجو غزائی قلت کا شکار ہو وہ یقیناً یوزار سیف کی مقابلہ گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو جائے گا نہیں تم رکو مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بہ آسانی کوئی بھی خطرناک کام ہنجام دے سکے بتا لگاؤ اور مجھے بتاؤ تالی جناو تالی جاوی بھی خطرناک کام کریں گا تالی جاوی بھی خطرناک کام کرنے میں جانتی ہوں کہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ان آخری رماعت میں مجھے معاف کر دیں جانتی ہوں کہ میں آپ کے لئے نہ اچھی بیوی ثابت ہو سکی اور نہ ہی آپ کی خوبیوں کی قدر جان سکی لیکن آپ نے ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے آج بھی ان آخری رماعت میں میری خطہ پخش دیجئے ہم دونوں نے ہی یوزار سیف کے ساتھ برا کیا کاش اگر یوزار سیف یہاں ہوتا اور ہم اس سے بخشش طلب کرتے کیا ہو جاتا جو بجائے آمون کے ہم یوزار سیف کے خدا کی پرشتش کر لیتے اگر تمہارا یوزار سیف سے ملنا ہو موسیقی موسیقی محافظی نکسر جناب پوتی فار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں موسیقی 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 پوتی فار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور دازیت پیش کیجئے گا ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتی فار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تائین کرنا ہوگا ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے فرمان دے ہو رم ہو پوتی فار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے منصبِ عزیزِ مصر زیادہ بہتر ہے کہیے کہ میرا تختِ روان آمادہ کریں ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے ڈس ٹھیلیاں یعنی ہزار دیبن میرا خیال ہے کم نہیں ہے اچھی قیمت ہے لیکن یعنی ہزار سیف جیسے گلی نہیں میں اس کی دس گناہ زیادہ چاہتا ہوں ورنہ آپ کسی اور کو اس کام پر معمول کر سکتے ہیں آلی جناب آلی جناب میرے پاس آلی جناب کے لیے ایک اچھی خبر ہے ہاں کچھ دیر پہلے اور تھوڑی دیر بعد ان کی آخری رزمات ادک کی جائیں گی ہاں 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 کھلاً ہاں 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 قتل کرنا آخری راستہ ہے آج آمون ہوٹب کو پوتی فار کا جانشین مقرر کرنا ہوگا اور اگر یوزار صریف کے علاوہ کوئی اور ہوا تو انہوں نے یوزار صریف کی برتفی کا احران کیا ہے لیکن اگر یوزار صریف کا بطور جانشین انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی کسی قسم کی کاروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں یوزار صریف کا راستہ سے ہٹ جانے ہی بہتر ہے چک چک ہم نیایت مجبور نہ ہو جائیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے نبی خدا کو بہار کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے آلی جناب پوتی فار دنیا کو خیر بات کہہ کر راہی دیار غرب ہو گئے ہیں پوتی فار گزر گئے جی ہاں آلی جناب آج ان کے آخری رسومات تعدہ کی جائیں گی خدا اپنی رحمت پوتی فار پر نازل کرے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرے وہ ایک اچھے انسان تھے میں ان کا احسان مند ہوں انہوں نے میرے لئے کافی ذہمات اٹھائیں موسیقی 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 جنگوں میں پوتی فار کے دستے راست رہے ہیں اور شکت سے ناشنا ہیں ان کی شجاعت و شہامت جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے آمون ہوتب کو چاہیے کہ ہورم ہوتب کو پوتی فار کا جانشین نبزد کرے ہورم ہوتب پوتی فار کی جانشینی کے لیے نیاز پنا چے پہ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ منتخب کیے جائیں گے جناب آمون ہوتب کا جھکاؤ یوزار سیب کی طرف زیادہ ہے موسیقی 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 قدی فار ایک عظیم شخص باصلاہیت فرمان دے اور حکیم و دانہ مشیر تھے میں ان کی چالیس سالہ خدمات کی قدردانی کرتا انہوں نے بطور عزیز مصر سپاہ سالال رشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمیر مصر کے لیے ان کی یہ گران قدر خدمات ناقابل فراموش ہیں میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور عبدی زندگی کی آرزو رکھتا اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا آج خدا انہیں چاہتے ہیں عزار صیف کی چھکست کا جن روک اور ان روک کے جانشین ہو جانے سے عزار صیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پتفار کی آخری رسومات کی موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوں گا لہٰذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کی امین اور قابل احترام یوزار صیف سے زیادہ کسی کو اس منصف کا اہل نہیں سمجھتا میں آج سے یوزار صیف کو جناب پتفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں اور حرمہوب چونکہ ایک باستلاحیت اور بہادر سپاہ سیلار ہے لہٰذا انہیں لشکر کی فرمادہی کی ذمہ داری سونکتا ہوں مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور کچھ حالی کا باعث بنیں گے موسیقی یوزار صیف یوزار صیف ایک بیگانہ ہے جبکہ ہورمہوب اسی سرزمین کا فرزن ہے یعنی فرماندے ہورمہوب آج کے بعد یوزار صیف کے حکم کے پابند ہوں گے یہ فیستہ تانشمندانہ نہیں ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں جناب پوتیفار کے آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں اجازت فرمائے تو حرکت کریں آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں چلیں ہرکت کریں گے 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 اور اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچ جاتا جاؤ نینیفر کو بھلا کرنا یہ سراسن نین صافی ہے جناب پوتی فار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچاؤں کی میک سپائی نہ مجھے بزارات و زراد کے علی پر معلوم ہے اور نہ ہی خزانہ داری کا کوئی تجربہ سو میں محترف ہوں کے جناب آمون ہوتپ نے میرے لیے بہتری منصب کا انتقاب کیا ہے ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندی بھی آپ کی کاندو پر ہوگی اور مافیزین خسر کی سالاری بھی ایسا ہی ہے بے شک وہ اسی مرتبے کے لائے گئے موسیقی 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 موسیقی